یہ بات ہے سال دوہجار آٹھ کی اس سمیں میرا حالی میں ایکزام ختم ہوا تھا تو میں میرے ماما کے گاؤں پر چلا گیا تاکہ میں وہاں پر جا کر موچ مستی کر سکوں وہاں جانی کی بات میں جا کر اپنی کچھ دوستوں سے ملا اور ساری دوست مل کر گاؤں میں تھوڑا گھومنے لگے اس کی بات میں گھر پر آ گیا اور کچھ کھانا کھا کر تھوڑا سو گیا کیونکہ میں پوری طرح تھک چکا تھا اور جب میرا نیند کھلا تو سام کے ساتھ بج رہے تھے اس کے بعد میں ہاتھ مو دھو کر اپنے دوستوں سے جیسے ہی ملنے جا رہا تھا تو میرے ماما جی باہر جانے کے لیے منع کیے اور یہ سب چیزیں مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا اس کے بعد میں دکھی ہو کر ایک کمرے کے اندر چلا گیا لیکن پہلے جب بھی میں آتا تھا تو میرے ماما جی باہر جانے سے کبھی بھی منع نہیں کرتے تھے کچھ دیر بیٹنے کے بعد میرے ماما جی میرے پاس آ کر کہنے لگے اب اس گاؤں میں سام کے چھے بجتے ہی کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا اس کے بعد میں اپنے ماما جی کو پوچھنے لگا کہ کیوں کوئی بھی سام کو گھر سے باہر نہیں نکلتا تب ہی میرے ماما جی کہنے لگے کہ کچھ دنوں سے ہی اس گاؤں میں جوان لڑکے رہ سمائی طریقے سے گائف ہو رہے ہیں اور آج تک کر ہی چھے لڑکے اس گاؤں سے گائف ہو چکے ہیں اور کئی لوگوں نے جا کر پولیس ٹیسن میں بھی ریپورٹ کیا لیکن پولیس بالے بھی اس کیس کو سلجھا نہیں سکے لیکن گاؤں کی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے سمائے اس گاؤں میں ایک عجیب سے دکھنے والی عورت گھومتی ہے جس کے چہرے پر بہت سے گاؤں کے نسان ہے اور اس کے دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں اور اس عورت کے سامنے جو کوئی بھی جانی کی کوشش کرتا ہے تو وہ رہ سمائی طریقے سے گائف ہو جاتا ہے یہ بات سن کر میں پوری طرح ڈر چکا تھا لیکن میرے من میں ایک سوال تھا کہ وہ عورت جوان لڑکوں کو ہی کیوں اپنا سکار بناتی ہے اس کی بات میں کھانا کھا کر سو گیا اور اگلی صبح جب میرا آنکھ کھلا تو باہر سے بہت سے لوگوں کی آواجیں آ رہی تھی جب میں باہر جا کر دیکھنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا کل رات کو رہ سمائی طریقے سے گائف ہو گیا ہے اس کی بات میں جا کر اپنے دوستوں سے مل کر اس بارے میں بات کرنے لگا کہ وہ عجیب سی دکھنے والی عورت کون ہے اور کیوں وہ جوان لڑکوں کو اپنا سکار بناتی ہے تب ہی میرا ایک دوست کہنے لگا کچھ دنوں پہلے اس گھنے جنگل کے اندر ایک انجان لڑکی کی ڈیڈ بوڈی ملی تھی اور پولیس بلو کا یہ کہنا تھا کہ پاس کے گاؤں میں موجود کچھ لڑکے مل کر اس انجان لڑکی کو چان سے مار دیے تھے اور تب سے اس گاؤں میں عجیب و قریب گھٹنائی گھٹنے لگی کبھی کبھی رات کے سمیں جنگل کے اندر سے عجیب و قریب چیخنے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور کئی لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جنگل کے اندر ایک سندر سی لڑکی گھومتی رہتی ہے اور وہ لڑکی بس ایک ہی بات پوچھتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے اور تم اس کا کوئی بھی جواب دے دو تمہارا منہ نشچند ہے اس کی بات میں کچھ دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ بات کیا اور گھر چلے آیا رات کے قریب دو بچے میں ایک کمرے پر سو رہا تھا تبھی مجھے باہر سے کسی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی اس آواز کو سن کر میں ڈر کے مارے اڑ گیا اور چپکے سے باہر جا کر دیکھنے لگا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا تبھی میرا نجر جنگل کے تھوڑا اندر گیا تو میں نے دیکھا کی ایک عجیب سے دکھنے والی عورت میرے طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور اس عورت کی چہرے پر بہت سے گھاو کے نسان تھے اور اس کے دونوں آنکھیں بھی نہیں تھے اور یہ نجارہ دیکھ کر میں ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا تھا لیکن تبھی وہ عجیب سے دکھنے والی عورت واپس اس جنگل کے اندر چلی گئی اور تبھی میرا نجر میرے گلے پر موجود دابیج کے اوپر گیا جسے مجھے میرے دادا جی نے دے کر کہا تھا کہ ہمیں سا اس دابیج کو اپنے پاس رکھنا ساتھ آج میں جنتا ہوں تو اسی دابیج کے وجہ سے دوستو یہ سٹوری کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے جرور بتانا دوستو اگر ویڈیو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے سار کرے اور اس جانب کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا بات موسیقی